موسیقی عریفت توصیف عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لعائق و زیبہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ تعالی انسانوں کا خالق ہے اللہ تعالی حیوانوں کا خالق ہے اللہ تعالی زمین و آسمان کا خالق ہے اللہ تعالی زمان و مکان کا خالق ہے time اور space یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہتا ہے جس فضیلت اور بطری سے چاہتا ہے نواز دیتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُكُمَا يَشَعُوا اِخْتَار آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے پیدا کرنے کے معاملے میں اس کی مشیعت ہی کار فرما ہے کوئی اس کی مشیعت میں دخل اندازی نہیں کر سکتا کہ اللہ یہ پیدا کرے یا یہ نہ پیدا کرے اللہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وَيَخْتَار اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فضیلت دے دیتا ہے برطری عطا فرما دیتا ہے برطری عطا کرنے فضیلت دینے کا اکیلہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس اختیار میں کسی بندے کو کسی بھی طرح کی دخل اندازی کی گنجائش نہیں ہے دیکھئے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں پر اللہ نے انسانوں کی درمیان میں درجات میں تفاوت رکھا ہے ان کی فضیلتیں مختلف رکھی ہیں ہر انسان فضیلت مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ایک درجے کے نہیں ہیں جو انسانوں میں انبیاء ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے کوئی امتی چاہے وہ دینداری میں چاہے وہ علم میں کسی بھی مقام پر کیوں نہ چلا جائے کسی جو سب سے نیچے درجے کے نبی ہیں فضیلت اور مقام و مرتبے میں امتی کبھی بھی ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے پھر انبیاء بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہوتے انبیاء میں بھی درجات میں تفاوت ہے ہلک الگ نبیوں کے الگ الگ درجات ہیں سب کے لیول ایک جیسے نہیں ہیں نبیوں میں وہ نبی جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں ان کا مقام و مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہیں جو صرف نبی ہیں جیسے یعنی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے تو وہ نبی جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں ان کا مرتبہ بلند ہے جیسے نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں تو رسولوں کا مرتبہ جو رسول ہونے کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں ان کا مرتبہ ان سے بلند ہے جو صرف نبی ہیں فرسولوں میں بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہوتے رسولوں میں بھی درجات میں کمی زادتی ہے تفاوت ہے رسولوں میں اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلُ اُلُو الْعَزْمِ حوصلے والے ہمت والے جو رسول ہیں ان کا مقام و مرتبہ عام رسولوں کے مقابلے میں بلند ہیں اور علماء نے بتایا مفسرین نے بتایا کہ پانچ رسول ہیں جو اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلُ ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلُ میں سے ہیں رسولوں میں بھی سب سے عالی مقام و مرتبہ والے اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلُ ان کو کہا جاتا ہے مِنَ الرَّسُلُ فِر اُلُو الْعَزْمِ رسولوں میں بھی دو رسول جو ہیں وہ اللہ کے خلیل ہیں خلیل کا مطلب ہوتا ہے انتہا درجے کی دوستی یعنی دوستی کے بھی مراتب ہوتے تو جو سب سے آلہ مرتبہ ہے دوستی کا جو سب سے آلہ مرتبہ کا دوست ہوتا ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے تو دو ان پانچوں میں سے دو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور عزت عبراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل ہیں اور ان دونوں خلیلوں میں اللہ کے نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے یہاں تک کہ اللہ نے بھی فرماتے ہیں قیامت کے دن اخوم مقاماً یرغب الخلائق علیہ حتی ابراہیم کے قیامت کے دن میرا وہ مقام ہوگا میرا وہ مرتبہ ہوگا کہ کائنات میں ساری مخلوقات اس مرتبے کے لئے تمنہ کریں گے یہاں تک کی حضرت ابراہیم بھی تمنہ کریں گے بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں اپنی مخلوقات میں فضیلت کے اعتبار سے تفاوت رکھا ہے فرق رکھا ہے ایسے ہی ساری زمین اللہ کی مخلوق ہے پر زمین کے بعض مقامات کو بعض دوسرے مقامات پر فضیلت حاصل ہے شام کا ایک الگ مرتبہ ہے اللہ نے فرمایا بارک نہ ہولا ہم نے شام کی زمین کو برکتو والی زمین بنائی جو پرانے زمانے کا شام تھا جس میں سیریا فلسطین لیبنان اور جارڈن اس زمانے کے سارے ممالک شامل ہیں تو اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہے پھر حجاز کا اپنا مرتبہ ہے مکہ کا اپنا مرتبہ ہے مدینہ کا اپنا مرتبہ ہے زمینیں سب اللہ کی ہیں لیکن زمین کے بعض خطوں کو بعض دوسرے خطوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے ایسے ہی مسجدیں ساری اللہ کی ہیں لیکن بعض مسجدوں پر فضیلت حاصل ہیں مسجد اقبا کی اپنی ایک فضیلت ہے مسجد اقصہ کی اپنی ایک فضیلت ہے مسجدِ نبوی کی اپنی ایک فضیلت ہے مسجدِ حرام کی اپنی ایک فضیلت ہے تو جیسے اسپیس اللہ کی مخلوق ہے ویسے ٹائم بھی اللہ کی مخلوق ہے جو اوقات ہوتے ہیں یہ رات اور دن کے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ جو اشدے بدلتے ہیں ہفتے بدلتے ہیں مہینے بدلتے ہیں سال بدلتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہیں جن کی وجہ سے وقت آتا اور جاتا ہے ٹائم بھی ایک مخلوق ہے نا سارے مقام ایک درجے کے نہیں رکھیں ویسے ٹائم بھی ہمیشہ ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے اوقات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کے ادبار سے فضیلت کے ادبار سے مختلف ہیں بعض اوقات کی خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ کیا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں بعض اوقات میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے بعض ٹائم کا پیرد ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے نیکیوں پر ثواب زیادہ دیتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں گناہ کرنے پر بندے کو زیادہ بڑی سزا دی جاتی ہے گناہ کرنے پر بندے کے لیے زیادہ بڑے عذاب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے تو پہلی بات میں آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تائم جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے تائم کے الگ الگ فضیرتیں ہوتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا تو یہ جو مہینوں کے بارہ مہینے ہیں یہ بارہ مہینے کسی سائنس دان کی ایجاد نہیں ہیں کسی ریاضی دان کی ایجاد نہیں ہیں یہ کسی انسان کی سوچ کی اپچ نہیں ہے کہ اس نے کسی زمانے میں یہ سوچاؤ گی چلو مہینے بارہ ہونے چاہیے مہینوں کی گنتی بارہ ہونی چاہیے اللہ نے تیہ کر دی کب سے تیہ کر دیے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا تب سے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے حرام مہینے ہیں ذلہجہ کا مہینہ حرام ہے ذلقادہ کا مہینہ حرام ہے محرم کا مہینہ حرام ہے تین مہینے لگاتا رہے بیچ میں رجب کا مہینہ حرام ہے تو یہ حرمتیں کس نے تیکی ہے اللہ تعالیٰ نے تیکی ہے پھر وہ سارے دن اللہ کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دنوں میں بھی فضیلتیں رکھی ہیں بعض دنوں کے آپ جانتے ہیں ہفتے میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہوتا ہے سارے کے دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہوتا ہے نوز الحجہ کا دن سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہوتا ہے سارے میں ساری راتیں اللہ کی راتیں پر لیلت القدر جو جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں جو رات آتی ہے وہ سال کی ساری راتوں میں سب سے افضل رات ہوتی ہے اشرے جو ہوتے ہیں دس دن کا پیریڈ وہ سارے اشرے اللہ کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ذلہجہ کے پہلے اشرے کو سارے اشروں میں سب سے افضل رکھا ہے بعض علماء نے کہا کہ سب سے افضل اشرہ سارے کے اشروں میں رمضان کا آخری اشرہ ہے اور بعض علماء نے کہا کہ سارے اشروں میں سب سے افضل اشرہ ذلہجہ کا پہلا اشرہ ہے بعض علماء نے کہا ذلہجہ کے پہلے اشرے کے دن افضل ہے اور رمضان کی آخر اشروں کی راتیں افضل ہیں لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں میں آپ کو کہ فضیلتوں میں تفاوت ہے فضیلتوں میں فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات محبوب ہوتے ہیں بعض اوقات میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے زیادہ پسند ہوتی ہے ایسے ہی مہینوں میں سب سے افضل مہینہ بغیر کسی اختلاف کے رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری سانسوں کی دور سلامت رکھی تو ہم رمضان المبارک کو پا لیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائی ہم رمضان المبارک کو پا لیں حالانکہ آپ دیکھیں انسان کی سانس کی دور اتنی کمزور ہے کہ اتنا قریب آ کر کے بھی ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انشاء اللہ ہم رمضان کو یقیناً پا ہی لیں گے ہم دعا کر سکتے ہیں ہم اللہ سے امید کر سکتے ہیں خیر کی تو یہ جو ہمارا کورس ہے رمضان کے فضائل اور خصوصی طور پر رمضان کے مسائل کے حوالے سے یہ اصل میں ہمارے وہ جو ایک رمضان کی قربت کا ایک شوق ہوتا ہے اس شوق کا نمائندہ ہے ہے نا کیونکہ رمضان اللہ کا محبوب مہینہ ہے اور رمضان میں کی جانے والی عبادتیں اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں خاص طور پر روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب عبادت ہے تو جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ چاہنے والے کا بھی محبوب ہوتا ہے تو کیونکہ ہمارے رب کو رمضان بہت محبوب ہے تو ہم کو بھی رمضان بہت محبوب ہے کیونکہ ہمارے رب کو روزہ بہت محبوب ہے تو ہم کو بھی روزہ بہت محبوب ہے اور محبوب سے ملاقات کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو اس کے لئے شوق اس کے لئے جذبہ اس کے لئے چاہت ایک درد ایک قلب اس کے ملنے کی وہ انسان گندر ایک بیچینی والی قیفیت پیدا کرتی ہے ایک انتظار کا شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان اس کے لئے تیاریاں شروع کرتا ہے جب ہم کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس سے ملاقات کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ رمضان کا شوق اگر واقع ہے ہمارے دل میں ہے تو یہ تیاری یہ شوق یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے اور اسی شوق کا نمائندہ ہمارا یہ رمضان المبارک کے حوالے سے کورس ہے جس کو آپ تمام حضرات سن رہے ہیں اور کیونکہ یہ خیر کا ایک معاملہ ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور بہت اہم یہ ہے کہ نیکی پر دلالت کرنے والوں کو نیکی کرنے کا بھی سباب ملتا ہے دیکھئے اس رمضان کے کورس میں انشاءاللہ ہم رمضان کے فضائی بھی دیکھیں گے بہت ساری حدیثیں ہم کو پتا ہیں ان کا اعادہ ہو جائے ہمارا ایمان اور بر جائے اور بہت سارے مسائل یہ ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو ضروری یہ ہے کہ اس خیر کے کام میں آپ دوسرے لوگوں بھی دعوت دیں آپ لائیو درست سن رہے ہیں آپ کے پاس لنک موجود ہے تھوڑا سا وقفہ آپ کو لگے گا اور یہ لنک جو ہے وہ اپنے گروپس میں اپنے احباب میں اس کو شیئر کریں ہمارے فضول چیزیں بہت شیئر کی جاتی ہیں ابھی آپ دیکھیں واتس اپ پر اس طرح کی میسیجز آپ بہت پڑھ رہے ہوں گے کہ جو سب سے پہلے رمضان المبارک کی خبر دے گا اور اس کو اتنا اتنا سواب ملے گا تو اللہ کے بندوں ان کو ریپلیس کرئے جو غلط چیز ہے نا ان کو اچھی چیزوں سے ریپلیس کریں لوگوں کو بتائیں رمضان المبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی اتھاکم رمضان شہر مبارک رمضان آ گیا ہے یہ برکتوں والا سال ہے لگنی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا دین کی طرف دعوت کی طرف عبادت کی طرف تو آپ اتنا آپ کو کرنا ہے تھوڑی تھوڑا سیک مشقت آپ کو کیا برداشت کرنی ہے جو آپ کو لنک ملا ہے اور جو آپ کو ریمائنڈر ملا ہے آج کے کورس کا اور جو پوشٹر آپ کو ملا ہے اس کو زیادہ صدہ گروپ میں شیئر کریں تاکہ ہم ایک ماحول بنا سکیں دیکھئے رمضان کی بڑی خصوصیت یہ ہے نا کہ ایک عبادت کا تقوی کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایک ماحول بنتا ہے تو جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ فسق کا ماحول بناتے ہیں وہ فسق کو فیلاتے ہیں وہ شر کو فیلاتے ہیں اور جو اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں وہ خیر کو فیلانے والے ہوتے ہیں وہ خیر کی کنجی ہوتے ہیں وہ خیر کی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں وہ جنت کی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری ٹیم کی طرف سے بھی گزارش کی جاری ہے میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ کو لینک ملا ہے اس کو زیادہ سے در گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ جو ہمارا رمضان کا کورس شروع ہونے جارہے ہیں اس سے استفادہ کر سکیں تو رمضان المبارک کا یہ کورس میں اس کے شروع میں اس پہ تنبی کر دوں ہمارے یہاں جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ رمضان کی تیاری کرنا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے رمضان کی تیاری کرنا ہے تو راشن بھڑا لو رمضان کی تیاری کرنا ہے تو چنے لے لو اور بیسن لے لو اور پیاز بھرگر کے رکھ لو یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کا تصور جو ہے وہ بھوک سے زیادہ کھانے سے جڑا ہوئے ہیں یعنی یہ رمضان کا نام آتا ہے یا روزے کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں بھوک نہیں آتی لوگوں کے ذہن میں کھانا آتا ہے لوگوں کے ذہن میں سہری آتی ہے لوگوں کے ذہن میں افتار آتا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ سجی ریوی دکانیں آتی ہیں خانچوں کی اور فلوں کے ٹھیلے آتے ہیں رمضان کے تصور کے ساتھ ہمارے یہاں کھانے کا تصور جڑی ہے اس لئے جب ہم کہتے ہیں رمضان کی تیاری کرنا ہے یا آپ کسی خاتون سے پوچھ کر کے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں اپنی سائلی سے کہ آپ ان سے پوچھیں کیا رمضان کی تیاری ہو گئی ہے تو وہ بولیں ہاں ہو گئی تیاری یا نہیں ہوئی ابھی یہ فلا راشن لانا ہے اور تیل خریدنا ہے اور یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے یعنی راشن لانا کھانے کی تیاری کرنا اس سے ہمارے رمضان کا تصور جڑا ہو ہم رمضان کی تیاری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں بلکہ آپ یوٹیوب پر لکھیں سرچ کریں گے رمضان کی تیاری تو آپ کو ساری ڈشز والی جو ہے وہ ویڈیوز مل جائیں گی کہ فلا ڈش ایسی بنا جائیں فلا شربت ایسا بنا جائیں اور فلا چیزیں سے تیار کی جائیں اللہ کی بندو رمضان کی تیاری رمضان کھانے کی تیاری کا مہینہ نہیں ہے رمضان آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے رمضان کردار کی تیاری کا مہینہ ہے رمضان تقوی کی تیاری کا مہینہ ہے تو ہمارا رمضان جو ہے نا وہ آدھا تو کھانے کی تیاری میں گزر جاتا ہے اور آدھا عید کی خریداریوں کی تیاری میں گزر جاتا ہے تو رمضان کے حوالے سے ہمارا تصویر ہے رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے ہم کو بہت ساری حدیثیں پہلے سے ہم نہیں سننوں گی ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی حدیث میں نہیں آپ کے سامنے لے کر کے آ جاؤں گا رمضان کے حوالے سے جو حدیثیں بیان ہوں گی درس کے اندر جو کورس بیان ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ رمضان کوئی نہیں حدیثیں نہیں آنے والی پر ایمان کیا ہوتا ہے ایمان دل کے اندر پرانا ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں ایمان ویسا ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی تجدید کے لئے دعا کرتے رہو تو یہ جو حدیثیں پیش کی جائیں گی اب کیا ہے رمضان کے حدیث کیا ہے میں جو رمضان کی روزے رکھے گا ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سباب کے حصول کی نیت کے ساتھ اس کے سارے گناہ بخش دی جائیں گے میں کوئی نہیں حدیث تو نہیں لاؤں گا لیکن جب ہم ایک حدیث ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ہمارا عقیدہ فر سے مضبوط ہو جاتا ہے اور ہماری نیت فر سے خالص ہو جاتی کہ یہ رمضان انشاءاللہ ایمان کے ساتھ روزے کو اس دین کا رکن سمجھتے ہوئے اور اللہ سے سباب کی نیت سے گزارنا ہے تو نیتوں کی تجدید ایمان کی تجدید ایمان کا رینیویشن بھی بہت ضروری ہوتا ہے ایمان پرانا جاتا ہے اس کو پھر نیا کرنا پڑتا ہے تو ان کورسز میں بہت ساری ممکن ایسی ایڈی سے بھی آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی اور بہت ساری سیدی سے بھی آئیں گی اور بہت ساری ایسے مسائل بھی آئیں گی جو آپ کے لئے نئے ہوں گے یا آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے اور جو غلط فہمیہ رمضان کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ بھی کلیر ہوں گی بہت ساری بدعاتیں جو کی جاتی ہیں بہت سارے غلط عقیدے جو رمضان کے حوالے جڑے ہوئیں انشاءاللہ اس کو ان شبہات کو بھی ہم ختم کرنی کوشش کریں گے تو یہ اصل رمضان کی تیاری ہے کہ آپ آیات سیام لے لیں کھولیں اور ان کی تفسیر سنیں اور جو ہے وہ مسائل سیکھیں فضائل سیکھیں اپنے ایمان کی تجدید کریں دعائیں نہیں نہیں آت کریں انشاءاللہ بھی وہ باتیں ساری آئیں گی تو یہ اصل رمضان کی تیاری ہے اس پر ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے فوکس ہمارا دنیا کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے مادہ پرست بن گیا ہے دنیا دار بن گیا ہے تو رمضان جیسا عظیم بابرکت مہینہ بھی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف دنیا داری ہی ہوتی اس کو لے کر کے تو یہ ہمارا کورس انحمدللہ یہ رمضان کی تیاری کا حصہ ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ علمی چیزوں سے آپ کو مستفید کریں اور بیشتر مسائل جو رمضان کی حوالے سے آتے ہیں وہ آپ پھر سے سن لیں ابھی تو ہمارا جو پہلا درس ہے وہ اس کا زیادہ تر ہمارا پہلے درس میں جو توجہ ہوگی وہ فضائی کی طرف ہوگی اور انشاءاللہ آگے والے درس میں مسائل پر بھی کا تفصیل سے ہم گفتو کریں گے تو آپ کو ہم بتا دیں گی ہمارا جو ایک پروگرام ہے اس کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ پورا سوال و جواب کا بھی ہے اگر آپ سوال و جواب کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہوگا اس پر آپ آپ پروگرام کے آخیر میں جب سوال کا وقفہ دیا جائے گا تو آپ انشاءاللہ سوال بھی کر سکتے ہیں بس سوال کرتے ہوئے اس بات کا خیال لکھیں کہ اولا تو آپ موضوع سے متعلق سوال کریں جو رمضان کا موضوع ہے غیر متعلق سوال نہ کریں اور پھر جو ہمارے درس میں جو گفتگو ہو رہی ہے جن موضوعات پر ان پر سوال کریں بزائیسی بات ہے رمضان کے حوالے سے بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ آگے جا کر کے کلیر ہوں گے فی الحال جو کورس میں آپ کو بات پڑھائی جا رہی ہے جو درس میں آپ بات سن رہے ہیں ان کے حوالے سے کہیں کوئی نکتہ آپ کے ذہن میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کوئی بات یا کوئی نکتہ ایک مزید کوئی گفتگو میں رہ گیا ہے اور آپ کو اس کو اور وضاحت آپ چاہتے ہیں تو جو درس سے متعلق سوال ہے آج کے درس سے متعلق وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا یہ جو ہمارا کورس ہے اس کا ایک نظر میں آپ ذرا سا تفصیل دیکھ لیں کہ اس کورس میں ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں اس کورس میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے رمضان کا تعارف دیکھیں گے اور رمضان کے فضائل کیا کیا اللہ رب العالمین نے رکھیں اسکرین پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کرنے کی کیا کام ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا گیا یہ رمضان آنے والا ہے تو ہم ذہن اپنی ذہن سازی کر لیں اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے رمضان کے پہلے ہم کو کیا کام کرنا ہے اس کے لئے کیا تیاریاں کرنی ہے اس کو ہم دیکھ لیں تیسرا جو ہمارا باب ہے کورس سے متعلق تیسرا پارٹ ہے وہ ہے روزہ روزے کی تعریف کیا ہے اس کا انٹروڈکشن کیا ہے روزے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں روزے کے کیا کام ہے یہ ہم تیسرے باب میں انشاءاللہ دیکھیں گے چوتھا باب جو ہے وہ روزے کے فضائل سے متعلق ہے کہ روزے کی فضیلتیں قرآن اور سنت کے اندر کیا آئی ہیں پانچوا جو باب ہے وہ روزے کی حکمتوں سے متعلق ہے کہ روزے کی حکمتیں کیا کیا ہیں روزے کی حکمتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی شریعت میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ مشروع کرتا ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں کبھی وہ حکمتیں ہم سمجھ پاتے ہیں کبھی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا کبھی نہیں بیان کرتا تو وہ روزے کی حکمتوں پر بھی بیان انشاءاللہ ہوتا ہوتا ہلا ہوگا چھتا جو باب ہے وہ روزے کی شرطیں کیا ہیں روزہ رکھنے کے لئے کچھ شرطیں ہیں ان کا بیان ہوگا ساتوہ چاند کے مسائل جو ہیں ان پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے آٹھوہ جو باب ہے وہ نیت کے مسائل ہیں نوہ جو باب ہے وہ سہری کے فضائل اور مسائل ہیں یہ ہماری روزے کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے دسوہ جو باب ہے وہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا یہ روزے میں سب سے اہم باب یہ ہی ہوتا ہے ہم کو یہ پتا ہو کہ ہمارا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا گیاروہ جو ہمارا باب ہے وہ روزے اور خواتین کی جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں حیض و نفاظ سے متعلق خصوصی طور پر ان پر گفتگو ہوگی باروہ باب روزے میں رخصتیں کیا کیا ہیں یعنی کن کن لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں یا بعد میں اس کی خضا کریں یا کفارہ دیں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے قضا اور کفارے کے کیا حکام ہوں گے تیرہوہ باب اعتقاف کی مسائل سے متعلق ہیں چودہوہ باب شب قدر کی تفصیل انشاءاللہ اس میں تفصیل بیان کی جائے گی پندرہوہ باب صدق فطر سے متعلق ہے اور سولہوہ باب عید کا بیان ہے عید کے فضائل اور مسائل اور احکام پر بیان ہوگا تو یہ انشاءاللہ سولہ ابواب ہمارے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو پانچ ہفتے کے ہمارے دروس ہیں ان میں اس کو کور کریں سب سے پہلے ہم رمضان کا تعرف رمضان کا انٹروڈکشن کیا ہے دیکھیں آپ کی سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ رامیمزاد رمیدہ رمیدہ کے رمضان بنا ہے اور رمیدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حرارت کا گرمی کا سخت ہو جانا رمیدہ اس کو کہتے ہیں ایسے ہی رمیدہ کا لفظ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جب کوئی تکتی ہوئی زمین پر یا پتھروں پر چلے تو اس کو بھی رمض کہا جاتا ہے تو یہ رمضان اصل میں اس میں گرمی کی شدت کے معانی پائے جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا کیونکہ ظاہر سی باتیں دیکھیں جو وہ ہمارے شمسی مہینے ہوتے ہیں جن کا تعلق صورت سے ہوتا ہے اس میں تو ہم یہ تحق کر سکتے ہیں کہ فلا مہینہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے اور ہم کہہ سکنے کی جنوری اور ڈیسمبر جو ہے وہ سرد مہینے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے کمری مہینے ہوتے ہیں یہ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان میں موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو رمضان کا گرمی کی شدت سے کیا تعلق ہے کہ اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے تو صحیح بات اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے اخوال ذکر کی ہیں لیکن وہ کوئی بہت فائدہ والی چیز نہیں ہیں تو ایک رجاجل کول سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس وقت اس مہینے کا نام رکھا گیا اس وقت یعنی کبھی تو ایسا نام ہوگا کہ اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا اس وقت یہ مہینہ جو ہے وہ گرمی کی شدت کے دوانے میں پڑھا تھا اس لئے اس کا نام رمضان رکھا گیا جیسے ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار تو ربی لوول ربی استانی جو ہے وہ اس وقت جب اس کا نام رکھا گیا تو بہار کا موسم تھا تو اس کا نام ربی لوول اور ربی استانی رکھا گیا ایتے ہی رمضان جو ہے وہ جس وقت اس کا نام منتقل گیا گیا اس وقت کیونکہ گرمی کی شدت کا مہینہ تھا اس لئے اس کو رمضان کا آ گیا رمضان جو ہے وہ ہجیدی کلینڈر کا آٹھوہ مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا جو ہے وہ اس کا مقام بہت بڑا ہے رمضان کا مقام بہت بڑا ہے رمضان کا مقام کی کے بڑے ہونے کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کیا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لئے جس مہینے کے انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ نے قرآن وجید میں فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کی رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نادل ہوا تو رمضان میں یہ مین کے پر زبر ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں بہت سالوں رمضان رمضان کہتے ہیں یہ رمضان مین کے سکون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ رمضان ہے مین کے زبر کے ساتھ اور رمضان اردو آلے اس کو رمضان ہی بولتے ہیں عربی میں بھی اس کو رمضان ہی کہتے ہیں اللہ کا ایک مخرج ہوتا ہے لوگ اس کو بہت بگاڑ کر کے رمضان کہہ دیتے ہیں تو دمدال والا مخرج اس کا نہیں ہونا چاہیے باقی اردو میں جو ہے وہ زا اور زود وغیرہ کے مخرج میں فرق نہیں کرتے تو آپ رمضان کہہ سکتے ہیں بس یہ کی مین کا جو ایک حرکت ہے زبر اس پر آپ کو ذرا سا وہ رہنا چاہیے کہ یہ مین رمضان ہے مین کے بعد یعنی انگلیش میں آپ لکھیں گے تو ایم کے بعد اے لکھنا ہے آپ کو تو کی رمضان کی یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں ان کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب قرآن ہے جس نبی پہ نازل کیا وہ سب سے افضل ترین نبی جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر کیا ہے وہ فرشتوں میں سب سے افضل جس امت کے لئے اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ امت ساری امتوں میں خیر امت تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لئے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے اور نہ صرف یہ کی قرآن مجید بلکہ قرآن کے علاوہ بھی جو کتابیں نازل ہوئیں وہ رمضان ہی کے مہینے میں بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں مثلا یہ مسند احمد کی روایت ہے شیخ علبانی نے اس روایت کو حسن کہا ہے حضرت واطلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا انزلت صوف ابراہیم علیہ السلام فی اولی لیلتی من نمزان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیف نازل ہوئے تھے صوف ابراہیم و موسیٰ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید کے اندر سورہ جب آپ جمعہ میں پڑھتے ہیں سبیس مربی کلالہ میں تو صوف ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم پر جو صحیفیں نازل ہوئے تھے فی اولی لیلتی من رمضان وہ رمضان کے اول رات میں رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے تھے اور تورات کب نازل ہوئی جب رمضان کے چھے دن گزر گئے یعنی ساتھوے دن جو ہے وہ تورات نازل ہوئی انزلت تورات ستی مزینہ من رمضان کی چھے دن گزرنے کے بعد یعنی ساتھوے دن اور انجیل جو ہے وہ رمضان کے تیرہ دن گزر جانے کے بعد یعنی چودہوے دن نازل ہوئی اور قرآن مجید جو ہے وہ رمضان کے چوبیس دن گزر جانے کے بعد یعنی پچیسوی رمضان کو قرآن مجید نازل ہوا تو صرف قرآن مجید ہی نہیں قرآن مجید کے علاوہ صحف ابراہیم اور تورات اور انجیل تورات قرآن مجید کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین کتاب رمضان کے مہینے کو منتخب کیا اس سے ہم کو رمضان کے مہینے کی فضیلت پتا چلتی ہے کی کتابیں جو ہیں وہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اسمان سے نازل کرتا رہا ہے اور پھر رمضان کی خصوصی فضیلت کیا یہ رمضان برکت والا مہینہ ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب رمضان آیا تو الگ میں فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو کی مبارک مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے برکت کا مطلب ہوتا ہے اضافہ زیادتی خیر میں اضافہ زیادتی کس چیز میں ہوگی رمضان میں زیادتی کوئی اس حساب سے تو نہیں کہ اور مہینوں میں جو ہے وہ کوئی انتیس اور تیسی دن ہوتے اور رمضان میں ساٹھ دن ہوتے دن تو جتنے سارے مہینوں میں ہوتے رمضان میں بھی اتنے دن ہوتے پر ان دنوں میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر بہت زیادہ رکھا ہے میں آپ کو بتاؤں علامہ ابو قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ رمضان جو ہے نا وہ بلکل مہینوں کا سردار ہے اور رمضان کی فضیلت سارے مہینوں میں ویسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف کی فضیلت سارے بھائیوں میں تھی حضرت یوسف جیسے سارے بھائیوں میں سب سے افضل تھے ویسے مہینے تو بارہ ہیں لیکن ان بارہ مہینوں میں رمضان کو وہی حیثیت وہی مقام اور وہی مرتبہ حاصل ہے جو حضرت یوسف کو اپنے بھائیوں پر حاصل تھا اچھا وہ حضرت یوسف سے رمضان کا جو ایک مشابہت ہے وہ دو حوالے سے دو وجہ شب ہے دو طرح سے رمضان جو ہے حضرت یوسف سے ملتا ہے ایک تو یوسف علیہ السلام کا مرتبہ بلند تھا وہ نبی تھے باقی جو ان کے بھائی تھے وہ نبی نہیں تھے تو نبی ہونے کے ایسے سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا تو ایسے ہی رمضان کا مرتبہ اپنے دیگر مہینوں سے بلند ہے اور حضرت یوسف سے مشابہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا ہوا تھا ان کے بھائیوں سے غلطی سرزد ہوئی تھی اور ان کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ان کے حضور میں آ کر کے ان کے بھائیوں نے جرم کیا تھا ظلم کیا تھا زیادتی کی تھی حضرت یوسف پر پھر حضرت یوسف کو اللہ نے بلا مقام دیا بادشاہ بنا دیا اور ان کے بھائی آخر کار مجبور ہو کر کے پھر ان کے سامنے آئے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو حضرت یوسف نے کہا جواب تم سب آزاد ہو لا تصریب علیکم و یوم تم پر کوئی سختی نہیں ہے سب کو معاف کر دیا حضرت یوسف نے کیا کہ اپنے گیارہ بھائیوں کو معاف کر دیا تو ایسے ہی رمضان کی بھی یہ رمضان کی بھی خاصیت کیا ہے کہ گیارہ مہینے بندہ اپنی نفس پر ظلم کرتا ہے اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے گناہ کر کے تو رمضان جب آتے تو وہ کیا کرتا ہے گیارہ مہینی کی زیادتیوں کو معاف کرانے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے یعنی گیارہ مہینہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں رمضان آتا ہے تو ان کو صاف کر دیتا ہے تو یہ صفائی کا مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا مہینہ ہے یہ جو گندگیہ ہمارے نام آمال میں جمع ہو جاتی ہیں رمضان کا مہینہ ان کو دھونے کا مہینہ ہے اپنے نام آمال کو صاف سترہ کر لینے کا مہینہ ہے تو یہ ایک برکت یہ ہے جیسے گناہ مافت ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور مہینوں کی بنصبت یعنی برکت کا اللہ میں نے کیا بتا ہے زیادتی تو اور مہینوں کی بنصبت اس مہینے میں کیے گئے آمال پر زیادہ ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے آپ کو زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے جیسے وہ حدیث تو جو سنائی جاتی وہ تو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ نفل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے ایسی حدیث تو اللہ کے نبی سے نہیں ثابت ہے البتہ اللہ کے نبی سے ایک بات یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک خاتون سے پوچھا کہ تم نے حج کیا تھا میرے ساتھ جب میں حج کرنے گیا تھا تو خاتون جو بزرگ خاتون تھی انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نہیں کر سکی کسی مجبوری کی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا تو تم رمضان میں عمرہ کرلو فَإِنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمْضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةَ مَعِهِ کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے یعنی معی خاص طور پر جو ہے وہ ایک قابل ہے اور بدلہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے اگر تم رمضان میں عمرہ کرلو تو اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ثواب ہے یہ پوری امت کے لئے اللہ کے نبی اسلام نے کہا یہ صرف اس خاتون کے لئے نہیں کہا مذہب عربہ اور بیشتر علماء یہی کہتے ہیں تو آپ سوچیں آپ نے کیا عمرہ ثواب مل رہا ہے آپ کو حج کا لیکن یہ کب یہ آفر صرف 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 رمضان کے لئے ہوتا ہے تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی رمضان کیونکہ برکتوں کا مہینہ ہے تو ثواب میں برکت ہوتی ہے یعنی ایک تو مغفرت میں برکت اللہ تعالی خوب مغفرت بندوں کی فرما رہا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ آپ کم عمل کر کے زیادہ نہیں کیا مطورنے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کہ یہاں پہ آپ کو اللہ موقع دیتا ہے یعنی آفر جیسے ہمارے محافر میں آفر لگتے ہیں بعض مہینوں میں کہ آپ کو سستے میں مہنگی چیزیں سستے میں مل جاتی ہیں تو رمضان میں اللہ تعالی جنت کو جو ہے جنت کافر لگا رہا ہوتا ہے جنت سستے میں مل رہی ہوتی ہے سواب سستے میں مل رہی ہوتا ہے مغفرت سستے میں ہو رہی ہوتی ہے کم محنت پر زیادہ عجر مل رہا ہوتا ہے تو جب کم محنت پر زیادہ عجر ملتا ہے تو بندے کی محنت اور بڑھ جانی چاہیے اس کو فرسستی نہیں دکھانی چاہیے اس کی محنت اور بڑھ جانے چاہیے کیونکہ ہمارے ذہن بہت دنیا دار ہو گئے تو بعض مرتبہ ہم کو دنیا ہی کی مثالیں زیادہ اچھے سمجھ میں آتی ہیں آپ بتائیں اگر کوئی آپ کو کسی جویلری کی دکان میں داخل کر دے اور آپ سے کہیں کہ آپ کے پاس دو گھنٹہ ہے اس دو گھنٹے میں آپ جتنی جویلری لے کر کے چلے جائیں گے سب آپ کی اور گناہ جویلری کی کمی نہیں ہے جتنا سونا اٹھالیں سب آپ کا خواتین کو جو ہے نا وہ زیورات والی مثالیں زیادہ اچھے سمجھ میں آتی ہیں تو جتنا زیور آپ اٹھالیں دو گھنٹے میں آپ کا اب آپ جو ہے وہ داخل ہو گئے جو ہے زیور کی دکان میں تو آپ سوچیں گے رہے ابھی تو دو گھنٹہ موجود ہیں چلو میں تھوڑا سا آرام کر کے بیٹھ کر کے سکون لے لیتی ہوں ابھی تو دو گھنٹہ ہے ابھی میں ذرا سا جو ہے وہ ایک نین ماغ لیتا ہوں پندرہ منٹ کی نہیں نا گھنٹہ دو ہی آپ کے پاس ایک ایک سیکنڈ سے آپ سوچیں گے کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہمارا زائنہ ہونے پائے تو آپ سوچیں یہ جو یہ رمضان ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ثواب کی ایک وادی میں داخل کر دیا ہے اور یہ صرف بس جو ہے وہ رمضان ختم ہونے تک کی یہ ثواب مل رہے اور اللہ باٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنت باٹ رہے رمضان میں ٹکٹ کٹ رہی جیسے رسید رمضان میں بہت کٹی ہے نا ویسے جنت کی رسید کٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر رات میں کئی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں وہ کسی بندے نے صدقہ دے دیا اخلاص سے اللہ نے کہا اس کو آزاد کرو جہنم سے وہ کسی نے روزے بڑی مشقت سے رکھ لی ہے اللہ نے کہا اس کو بھی آزاد کرو جہنم سے وہ کسی نے جو ہے وہ کسی فقیر کو صدقہ دے دیا اللہ نے کہا اس کو آزاد کرو جہنم سے کسی نے کسی ہی روزے دار کا افطار کیا اللہ نے کہا اس کو آزاد کرو جہنم سے اللہ جنت بات رہا ہوتا ہے یہ جنت بٹنے کا مہینہ ہے اور جنت بٹنے کے اس مہینے میں اگر ہم کھانا بنانے میں اپنے وقت ضائع کر دیں کھانے میں اپنا وقت ضائع کر دیں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی یعنی جب جس مہینے میں جنت بٹ رہی ہو جنت بک رہی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے آفر پہ لگا دیا جنت کو ہے نا بھئی ایمان والے بندے کے لئے ایک تعبیر یہ بھی استعمال کی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت بیچ دی ہے جنت ہمارے مال اور ہماری جان کی قیمت ہے تو جنت بہت مہنگی چیز ہے جنت سستی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے پر یہ مہنگی چیز اللہ تعالیٰ آفر میں دے رہا ہے سستے میں رمضان میں جنت سستی کر دی گئی ہے بس ایک مہینے کی مہنت ہے اور جنت مل جائے گی انشاءاللہ جنت مل رہی ہو جنت بک رہی ہو اور ہم کپڑے خریدنے میں پریشان ہوتے ہیں یعنی آپ سوچیں کتنے افسوس کی بات ہے جنت بک رہی ہے اللہ تعالیٰ کیا اور ہماری ساری فکریں کپڑے خریدنے میں لگی ہوئی ہیں کتنے افسوس کی بات ہے رمضان کا سب سے بابرکت مہینہ اور بابرکت مہینے کا سب سے افضل عشرہ اور سب سے افضل عشرے میں سب سے افضل راتیں یعنی مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ پھر رمضان کے شروع میں سب سے افضل عشرہ آخری عشرہ آخری کے دس دن اور ان دس دنوں میں بھی سب سے افضل کیا آخر کی راتیں آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ترین وقت جو ہوتا ہے رمضان کا وہ ہمیں سے بیشتر لوگوں کا سب سے بہترین جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے کہاں پر بازار میں رونتے لگی ہوئی ہے آخری عشرے میں آپ دیکھیں بڑا بڑا بجیر تک کے دکانیں کھلی ہیں بعض جگہوں پر فجر تک کے دکانیں کھلی ہوئی ہیں بازار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہترین جگہ قرار دیا ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ سال کے سب سے افضل اوقات زمین کی سب سے بہترین جگہ پر ہمارے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے ہم نے کیونکہ ان کی برکتوں کو نہیں سمجھا میں نے بتایا نا میں آپ کو کوئی نئی حدیث تو نہیں بنا کر دے دو گا حدیثیں وہی ہیں بس ہمارے ایمان کی تجدید کرنا ہمارے شوق کی تجدید کرنا رمضان کے لئے ہماری طلب کو بڑھانا بیدار کرنا ہمارے دل و دماغ کو یہ اس کورس کا مقصد ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے جنت بٹنے کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سواب تخصیم ہونے کا مہینہ ہے اس کو غفرت کے شکار نہ ہونے دیں رمضان دیکھیں اللہ تعالیٰ رمضان کا کیسے استقبال کرتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تفتہو فیہی ابواب الجنہ کی جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں و تخلقو فیہی ابواب الجہیل اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بعض روایتوں میں فتحت کا لفظ ہے یعنی پورے طور پر کھول دیے جاتے ہیں استقبال ہو رہا ہے آپ کا اللہ نے رمضان کا استقبال جنت کے دروازے کھول کر کے کیا ہے اور ہم بے غرض ہو کے بیٹھے رہتے ہیں ہمارا رمضان میں کام کیا ہو گیا ہے ہمارا رمضان میں کام ہے سونا رمضان میں ہمارا کام ہے کھیلنا اور رمضان میں ہمارا کام ہے کھانا یہی تین کام ہے دن میں ہمارا رمضان صرف ہوتا ہے یا تو سوتے ہیں پوری پورے دن سو کر کے گزار دیتے ہیں یا پھر کھیل رہے ہوتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں رمضان جیسے آ گیا بیڈ منٹر کی بکری جو ہے وہ ہمارے ہمارے علاقوں میں بڑھ جاتی ہے صبح صبح نوجوان جو ہے وہ کبھی تو سال بھر میں کبھی فجر کے لئے اٹھے نہیں ہیں اور رمضان پر اٹھ رہے تو بیٹ اور بلہ لے کر کے اور گیند نکل کے نکل جاتے ہیں کھیلنے کے لئے یہ جو جب جنت تقسیم ہو رہی ہو جب جنت کا دروازہ کھلاو تو ہم کو اسٹیڈیم کا دروازہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں میدان کی دروازے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اللہ جنت بات رہے ہم میدان کی طرف جا رہے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے یا تو کھانے میں صرف ہوتے ہیں یعنی رمضان تو ہمارا ہم اتنا کھاتے اتنا کھاتے ہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تو رمضان رکھے تھے تاکہ آپ ایک نفس پہ قابو کرنا سیکھیں نفس کی شعوتوں کو نفس کے تقاضوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں پر جتنا چھوٹ ہم رمضان میں اپنی نفس کو دیتے ہیں شاید ہی کسی مہینے میں دیتے ہوں ہماری قوم جتنا رمضان میں کھا لیتی ہے شاید ہی سال بھر میں کوئی قوم ایک مہینے میں اتنا کھاتی ہوگی جتنا کھاتی جتنا پھیکتی ہے شاید ہی کوئی قوم کھاتی ہوگی یہ جنت بٹنے کا مہینہ ہے بھئی کھانے کے لیے بھوکا رہنا سیکھئے اور وہ پھر جنت کے کھانے ہیں نا جنت میں اللہ تعالی نے آپ کے لیے کھانے تیار کر کے رکھیں ان پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے دنیا میں کیا بن رہا ہے اس پر توجہ یا تو ہم کھانے میں اور کھلانے میں ہمارے مردوں کا وقت کھانے میں اور ہماری خواتین کے عوقات کھلانے میں صرف ہو جاتے ہیں تو جب جنت بٹ رہی ہے جب جہنم کے دروازے بند کر دی گئے اللہ رمضان کا استقبال ایسے کرتا ہے اور ہم رمضان کا استقبال ایسے کرتے ہیں کھل کھل کے لیے خود کو تیار کر کے کھانے کے لیے خود کو تیار کر کے سونے کے لیے خود کو تیار کر کے اور زندگی جو ہے اس سے زیادہ ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان کے مہینے کا اندازہ اس کی جو برکت ہیں اس حساب سے بھی لگائیے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا تغل فی مردت الشیاطین کی قیام رمضان جیسے ہی آتا ہے شیطانوں کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے یعنی ایمان والے کو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں اس میں ایک بڑا سبب ہوتا ہے شیطان کا بہکاوہ شیطان آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا سبب ہوتا ہے ہماری نفس ہماری نفس ہم کو گناہوں پر ربھار رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے اب ہم ہیں ہماری نفس ہے اس نفس کو ہی کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے شیطان پورے دھر پہ تو نہیں ہٹا بعض روایتوں سے ہم کو بتا چلتا ہے کہ رمضان میں پورے شیاطین قید نہیں ہوتے بعض شیاطین جو ہے وہ رمضان میں آزاد رہتے ہیں جو بڑے سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے جیسے وہ جو لیت القدر والی حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جا رہے تھے کہ لیت القدر کونسی رات میں پڑتی ہیں لیکن دو لوگ جھگڑا کرنے لگے اور اس میں شیطان آگیا اور شیطان نے وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکال دی تو اس کا مطلب رمضان میں کچھ شیطان جو ہے وہ رمضان میں بھی آزاد ہوتے ہیں اور جو شیطان قید بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بعض دیوائیتوں میں سلسلت یعنی شیطانوں کو زنجیروں میں جھگڑ دیا جاتا ہے تو سلسلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی لیمیٹیشن کر دی جاتے ہیں ان کو محدود کر دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ شیطان بالکل کچھ نہیں کر سکتا ہاں اس کا زور کمزور پڑ جاتا ہے بڑے بڑے شیطان قید کر دی جاتے ہیں اور ان کا زور کمزور پڑ جاتا ہے چھوٹے موٹے شیطان کھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بہرہار رمضان کا مہینہ شیطان کو قید کرنے کا مہینہ ہے تو شیطان جب قید ہوتا ہے اس وقت آپ کے لیے ذرا سی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی نفس ہی آپ کی بچی ہے بس اس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو انشاءاللہ و تعالی رمضان آپ کے لیے تبدیلی کا مہینہ بن جائے گا اگر اس نفس کو آپ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو یہ نفس ہی تو ہے جو ہم کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے بہت بڑا حصہ ہم کو گناہوں میں لے جانے والا کون ہوتا ہے نفس اللہ ہمیں فرما نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کا حکم دینے والی ہے اب شیطان کا زور زرہ کمزور ہے اب پوری محنت ہم کو نفس پر کرنی ہے اس کو کنٹرول میں کرنا سیکھنا ہے روزے میں ہم کو یہی سکھایا جا رہا ہے نا کہ نفس کو کنٹرول کرنا سیکھو خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو تو ہم نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں اگر تو انشاءاللہ و تعالی رمضان ہماری لیے تبدیلی کا رمضان بن جائے گا اس رمضان کو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے تبدیلی والا رمضان بنائے کہ اس سے جب ہم گزر کر کے نکلیں تو ایک ساف شفاق مسلمان بن کر کے نکلیں ہمارے رمضان کا اثر ہمارے شعوال میں دکھائی دے کہ ہاں بھائی یہ رمضان گزار کر کے اللہ کا بندہ آیا ہے شعوال جو ہے وہ نتیجے کا مہینہ ہوتا ہے اگر یہ وہ کی وہی رفتار بیڑھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے وہی حال جو ہمارے شعوال کے آخر میں تھا وہی شعوال کے شروع میں ہیں تو پھر اس کا مطلب رمضان کو ہم نے اس کا حق نہیں دیا رمضان ایک مدرسہ ہے رمضان ایک کورس ہے تربیت کا جب اس تربیت کے کورس سے آپ باہر نکلیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ تقوی کی سند ہونی چاہیے تقوی کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اللہ تعالی نے یہ رمضان مشروع کیے تاکہ آپ متقی بن جائیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں تاکہ تم متقی بن جاؤ تو یہ رمضان ایک کورس اللہ تعالی ہر مہینے کراتا ہے کیوں تاکہ یہ تقوی پیدا ہو تو اگر وہ تقوی کی سند آپ کو نہیں ملی اس کا مطلب رمضان کی امتحان میں آپ فیل ہو گئے فیل ہو گئے آپ رمضان کی امتحان میں اور اگر پاس ہونا ہے تو امتحانات کی تیاری امتحان آنے سے پہلے شروع کر دینی چاہیے یہ جو ہماری رمضان کا کورس ہے یہ اصل میں اسی امتحان کی تیاری ہے ہم آپ کی کوچنگ کر آ رہے ہیں تاکہ رمضان میں آپ فیل نہ ہوں تو شیطان قید کر دیا جاتا یہ بھی ایک رمضان کی فضیلت ہے رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت کا میں نے بتایا کہ مہینہ اللہ کے نبی نے اس لئے فرمائے یعنی اتنا اللہ مغفرت فرمارا ہوتا ہے ایسے جنت بت رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی ناکھ خاکالو دو یعنی وہ شقی ہے وہ شخص وہ بدقسمت ہے محروم ہے جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا رجل دخل علیہ رمضان ثم من صلخہ قبل ان یغفر رمضان آیا چلا گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی جس نے کچھ کیا ہی نہیں اب کیسے بخشش ہوگی بخشش رمضان کے آنے سے نہیں ہوگی نا بخشش رمضان میں بخشش کرنے والے مہینوں سے ہوگی مغفرت والے آمائے کرے گا تب مغفرت ہوگی تو رمضان آیا چلا گیا اللہ رب العالمین کی مغفرت کا سیلاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی برکہ برس رہی تھی اور اس کا دامن خوش کرے گیا تو اس سے بڑھ کر کے بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے جنت بٹ رہی تھی ان جناب کو سونے سے فرصت نہیں ملی ان کو کمانے سے فرصت نہیں ملی ان خاتون کو کھانے بنانے سے ہی فرصت نہیں ملی پورے رمضان میں ان حضرات کو کھانے سے ہی فرصت نہیں ملی پورے رمضان میں اور رمضان آیا اور چلا گیا تو اس سے بڑھ کے محروم کون ہوگا جس نے جنت کے کھانے قربان کر دی دنیا کے کھانے کے لیے جس نے جنت کی نعمت دنیا کی نعمتوں پر قربان کر دی جنت کے کپڑے بھول گیا عید کے کپڑے خریدنے کے چکر میں تو اس سے بڑھ کے محروم اس سے بڑھ کے بے وقوف اس سے بڑھ کے بدبخ کون ہو سکتا ہے جنت کے قبرے تیار کریں رمضان میں عید کے قبرے عید آئے گی عید کی خوشیات انہی لوگوں کے لئے جنہوں نے رمضان اچھا گزار لیا جن کا رمضان ہی اچھا نہیں گزرا اس کے لئے عید کی خوشی کیا خوشی ہے اصلی خوشی تو اللہ کیا جنت میں مل جانے والی ہے تو اس سے بھی پتہ جلتا ہے رمضان کا مقام کی اتنا بلند ہے پھر رمضان کی روزے جو ہیں وہ روزوں میں سب سے افضل روزیں اللہ کے میں فرمایا افضل السیام بعد شہری رمضان سیام شہری اللہ المحرم کی سب سے افضل روزے رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزیں کس کا مطلب پتہ چلا کی سب سے افضل روزے رمضان کے روزیں پھر محرم کے روزیں تو روزہ خود اپنے آپ میں ایک بہت افضل چیز ہے اور رمضان کی روزے جو ہیں وہ سارے روزوں میں سب سے افضل روزیں ہیں تو یہ رمضان سے پہلے ہم کو کچھ کیا کام کرنے ان کے حوالے سے کچھ ایک باتیں ہم کر لیتے ہیں اور یہ جو دوسرا ہمارا باب ہے اس کو ختم کر کے پھر میں انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گا آپ کی جو سوالات ہوں وہ آپ ہم کو کون کال کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے کرنے کے کیا کام ہے مختصر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی شوق ہونا چاہیے وہ شوق آپ محسوس کرنے اگر آپ کا یہ جو ہم نے سا وہ حدیثیں سنائیں نا اگر ان حدیثوں پر آپ کا ایمان ہے تو رمضان کو ملنے کا شوق ہونا چاہیے سلف کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے گرچہ کی وہ روایتیں سند کے ادبار سے ان میں کلام ہیں لیکن جو اللہ کے رسول کی حدیثیں ہوتی ہیں ان میں تو ہم کو سندوں میں بہت سختی کرنی ہوتی ہیں لیکن بات کے ادبار کے جو ہے کہ وہ رمضان آنے سے چھ مہینہ پہلے سے ہی دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے کیونکہ رمضان تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے زندگی میں ایک اور رمضان کا مل جانا بہت بڑی بات ہے ایک اور رمضان آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا ہم وبا کے اس دور سے گزر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے کسی کا شہر کسی کی بیوی کسی کا دوست کسی کے بھائی کسی کے پلوسی پچھلے رمضان میں اس کے ساتھ تھے افطار میں ساتھ تھے سہری میں ساتھ تھے دعاوں میں ساتھ تھے آج یہ رمضان اللہ نے ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا ہم کوئی نہیں پتا ہماری قسمت میں لکھا ہے کی نہیں لکھا ہے لیکن امید کرتے ہیں اللہ سے کی انشاءاللہ لکھا ہوگا تو اگر اللہ نے ایک اور رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک رمضان کا ملا کتنا بڑا فرق آپ کی زندگی میں ڈال سکتا ہے تو وہ شوق ہونا چاہیے صحابے کرام چھے چھے مہینہ دعائیں مطلب صلاف جو ہے وہ چھے چھے مہینہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رمضان تک پہ پہنچا دے دوسری بات ہے کہ نیتوں کی اصلاح بھی سے کر لیں یہ سوچ لیں کہ ہم کو روزے اللہ کے لئے رکھنے تراوی اس لینے پڑھنے کہ لوگ کیا بولیں گے تراوی کے ٹائم پر کہاں گم رہے تراوی اللہ کے لئے پڑھنی افطار اللہ کے لئے کرانے ہیں جو جو نہیں کی ہوئی کام کرنے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں کیونکہ سارا ڈیپینڈنس جو ہے وہ نیتوں پر ہیں نیت اگر صحیح ہے تو آپ کو روزوں کا بھی صواب ملے گا ورنہ نیت اگر یہ ہے کہ لوگ روزہ خور نہ بولیں اس لئے میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ روزہ روزہ نہیں یہ روزہ بھوک ہے نماز اس لئے پڑھ رہا ہے کہ لوگ بولیں کہ تراوی چھوڑ دیتا ہے تو وہ نماز نماز نہیں ہے وہ صرف اٹھنا بیٹھنا ہے بس تو نیتوں کی اصلاح کر لیں کیونکہ نیتوں پر عامال کا درمہ دار ہے تیسری چیز بہت اہم ہے کہ بھئی رمضان جو ہے نا ویسے تو گناہ آدمی کو فوراں فوراں چھوڑنے چاہیے کیونکہ ہم کو زندگی کا کچھ پتہ نہیں صبح ہماری ہوگی کیونکہ ہم نہیں بتا سکتے ہو سکتا ہے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو تو گناہ کے معاملے میں تو محلت نہیں ہے لیکن کہ فلاں وقت چھوڑوں گا فوراں آدمی کو چھوڑنا چاہیے اللہ بتا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بڑا ایک معاوین مہینہ ہوتا ہے کہ شیطان میں نے بتایا قید ہو گیا ہے اب آپ آسانی کے ساتھ گناہ چھوڑ سکتے ہیں تو گناہ چھوڑنے کا عظم کرنے کی انشاءاللہ رمضان سے تو چھوڑی دیں گے ابھی چھوڑ دیں گے ابھی سے کوشش کریں رمضان میں تو چھوڑی دینا ہے مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مسئلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نیت تو کرتے ہیں گناہ چھوڑنے یہ پر کیا کہ رمضان میں گناہ نہیں کریں گے کوئی اطمی موسیقی سنتا ہے رمضان میں میوزک نہیں سننا ہے بلکہ بعض لوگ تو سوچتے ہیں رمضان میں گانے نہیں سننا ہے تو گانے کو قوالیوں سے رپلیس کر دیتے ہیں حالانکہ شاید وہ قوالیاں نہ سنتے گانے سنتے تو ان کو تلا گناہ نہیں ملتا جتنا شرکیاں کوالیوں پر مل رہے ہیں لیکن بندہ کیا سوچ رہے ہیں رمضان میں گانے نہیں سننا رمضان میں فلاح عرام کام نہیں کرنا ہے رمضان میں نruح نہیں چھوڑنے رمضان میں فلمیں نہیں دیکھنی ہیں پھئی اللہ کی بندوں نیت تو کم سے کم دُرست کرلو جیسی نیت ہوتی ہے جیسی برکت ہوتی ہے یہ نیت مک کرو کی رمضان میں گناہ نہیں کریں گے یہ نیت کرو کی رمضان سے گناہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں گناہ بھی نہیں چھوڑ پا رہا رمضان سے چھوڑ دوں گا پھر رمضان کے بعد شعبال میں بھی نہیں کرنا ہے وہ ایک کوئی گلتی ایک کوئی واجب کام ہے نماز پڑھنا میں بھی نہیں پڑھ پا رہا رمضان سے پڑھنا شروع کروں گا تو یہ سوچ کر کے نہیں کہ رمضان میں نماز پڑھنی پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو پڑھنی ہے فجر میری چھوٹی ہے رمضان میں میری عادت ہو جائے گی میں عزان سے پہلے اٹھ جاتا ہوں فجر میں لیکن انشاءاللہ شعبال میں میں عزان کے بعد اٹھ کے نماز پڑھوں گا نمزان سے گناہ نہیں کرنا ہے نہیں کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے دوسری بات یہ کہ جو فضائل کا عیادہ جو فضائل بتائے گئے وہ آپ دوبارہ پھر سے پڑھ لیں تاکہ آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے مسائل کی تعلیم آپ لے لیں روزے کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ کیونکہ روزہ اللہ کے ہاں پہ اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اللہ تعاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا گیا ہو تو مسائل کی بھی تعلیم لے لیں آپ پہلے سے سیکھ لیں ایک شیڈیول بنا لیں آپ کہ آپ کو دن بھر میں کیا کرنا ہے نیکیوں کا شیڈیول شیڈیول بنائیں چھوٹی 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 بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ رمضان کے ہر ہر لمحے سے کیسے نیکی جو ہے وہ نیچور سکتے ہیں کھانا کھانا بنا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے کھانا تو بنانا ہی پڑے گا کھانا بناتے ہوئے قرآن سن سکتے ہیں اذکار سن سکتے ہیں قرآن سننا بھی بہت بڑی نیکی ہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن سن سکتے ہیں آپ اذان کا جواب اذان کا جواب کتنی بڑی سواب کا کام ہے اذان کا جواب دیں آپ فلا فلا اذکار ہیں وہ یاد کر لیں پہلے سے تو ایک شیڈیول بنائیں خاص طرح پر قرآن جو ہے وہ زیادہ زیادہ حفظ کریں اذکار حفظ کریں خاص طرح پر نماز کے بہت سارے اذکار بہت سارے سبحانہ ربی اللہ کے علاوہ نماز میں کوئی دعا کوئی سجدے کی دعا نہیں پتا بہی بہت ساری دعایں سجدے میں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں رخو میں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں تو قرآن کا زیادہ حفظ کر لیں اعادہ کر لیں آپ کو الگ الگ صورتیں انشاءاللہ وہ نہیں کی ہر نماز میں جو وہ قلوہ اللہ وحاد اور انہا تینہ کل غصری پڑھ رہے نئی نئی صورتیں یاد کریں نئی صورتیں نماز میں پڑھنے سے ایک خشو میں اضافہ ہوتا ہے تو قرآن نیا یاد کر لیں اذکار نینے حفظ کر لیں اور خاص طور پہ ان کاموں سے فراغت حاصل کر لیں جو رمضان میں آپ کو رمضان کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں ہنی جو بھی کمانا ہو زیادہ زیادہ پہلے کما کر کے رکھیں رمضان میں کام کم کریں بعض خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوکھے مسالی پیس کر کے رمضان سے پہلے رکھ لیتی ہیں تاکہ مسالی پیسنے بھی وقت نہ جائے رمضان میں خاص طور پہ عید کی تیاریاں رمضان میں کر لیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عید کی تیاریوں میں ہمارے رمضان کے بہتری نوقات صرف ہو جاتے ہیں تو بھئی عید ان لوگوں کی جن کا رمضان اچھے سے گزرا عید ان کو مبارک ہوا عید ان کا رمضان اچھے سے گزرا تو عید کی رمضان عید کی تیاریوں کے لیے نہیں آتا رمضان آخرت کی تیاریوں کے لیے آتا ہے آخرت کی تیاریوں کے لیے رمضان کو خاص رکھیں عید کی تیاریاں جو بھی کرنی ہو وہ رمضان سے پہلے کر لیں اسی طرح رمضان جو ہے وہ دعوت کمہین ہے تو جو دعات ہیں خیر کی طرف بلانے والے جو نیک لوگ ہیں جو دعوت کے کام سے جڑے ہوئے تو شیطان جو ہے نا وہ شر کی طرف بلانے والا ہے شیطان کا زور ذرا سا کمزور ہوا ہے تو حملہ کرنے کا وقت کب ہوتا ہے جب دشمن ذرا سا کمزور ہو جائے تو رمضان میں دشمن ہمارا جو شیطان ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یہ ایک وقت ہوتا ہے جب لوگوں پہ تھوڑی محنت کی جائے تو بے دین آدمی دینداری کی طرف آ جاتا ہے تو دعائیوں کو خصوصی طور پر تیار ہو جانا چاہیے دروس اپنے تیار کر لیں جو اہلِ علم ہیں جو خواتین درس کا کام کرتی ہیں وہ نوٹس وغیرہ بنا لیں نکتے سب لکھ لیں علماء کی زیادہ سدہ دروس سنیں کیسے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو رمضان جو ہے وہ دعوت کا بھی ایک مہینہ ہے اور دسوأ یہ کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برقتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں اس کا ایک ایک لمحہ ہم نچوڑ سکیں ایک ایک لمحہ کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہ جانے پہتا کہ ہمارا سونا بھی عبادت ہو رمضان کے اندر ہمارا جاگنا بھی عبادت ہمارا سونا بھی عبادت ہو ہمارا بلنا بھی عبادت ہو ہمارا خاموش انہیں بھی عبادت ہو ہم رمضان کا ایک رمحہ بھی انشاءاللہ زائیں نہیں جانے دیں گے ایسا کب ہوگا جب فکرمندی ہوگی ایسا کب ہوگا جب اللہ کے وعدوں پر ایمان ہوگا ایسا کب ہوگا جب واقعتاً رمضان کو آپ اس کے مقام کو سمجھیں گے برنا بہت سال لوگوں کے لئے رمضان صرف شیڈیول تبدیل ہونے کا مہینہ ہوتا ہے شیڈیول تبدیل ہو گیا سونے جگنے کا اور مہینی تبدیل ہونے کا مہینہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں کچھ نئی چیزیں ایڈ ہوگئیں کچھ پرانی چیزیں نکل رہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارا رمضان ایسا رمضان ہو دعائیں کرے اللہ سے کہ اللہ ہم کو انبیلی کے جو ایک دعا چلتی ہے اللہ ہم بلغنا رمضان اللہ نبی سے ان لفظوں کے ساتھ کوئی دعا ثابت نہیں ہے البتہ بندہ مسدون سمجھے بغیر اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دعا کرنے میں بھی کوئی حج نہیں ہے تو یہ رمضان کے فضائل اور رمضان کے تعریف کے حوالے سے کچھ باتیں تھی آگے کے ہمارے ابواب ہیں اس میں ہم انشاءاللہ روزے کے اقسام روزے کے حکام روزے کی حکمتیں اور ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے جو اگر آپ کے بھائیوں میں سے بینوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو جو اسکرین پر آپ کے نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں اس بات کا خیال لکھیں کہ سوال جو آج کے درس میں گفتگو ہوئی ہے اسی سے متعلق ہونا ہے باگی کن چیز ہو جو روزہ ٹٹا ہے کن سے نہیں ٹٹا کفارہ سہری افطار ان سب کی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جو اگلے دروس آرے ہیں اس میں جب کور کر لیں گے پھر آپ کو کہیں شبحہ رہ جائے گا تو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا ایک پوشن تھا میرا پوشن یہ تھا کہ جو شیطان کے متعلق جو بتایا گیا اس کو اس کے اندر کی قید ہو جاتے سے آتی ہے مطلب پھر بھی رمضان وارک کے مہنے میں شکایتیں آتی ہیں کہ فلا کو شیطان نے پکڑ لیا یا اسلام کو شیطان نے ستا دیا یا جو بھی یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں خاص کر رمضان وارک کے مہینے میں تو آپ اس طرح مطلب مزید تھوڑا روشنی ڈالیئے اس کے بارے میں بنیادی بات میں نے درس میں کہی ہے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں باوجود اس کے کی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود ہم رمضان میں اس طرح کی شکایتیں سنتے ہیں فلا آدمی کو جن نے پکڑ لیا فلا کو جو ہے وہ آسیب ہے شیطان اس کو پریشان کر رہا ہے جن پریشان کر رہا ہے تو اس کے بارے میں دو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے درس میں بھی رکھی تھی پھر سے میں اس کو دھورا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو حدیثیں ہیں اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ سارے شیعتین جو ہے وہ قید نہیں کی جاتے اس لئے بعض روایتوں میں مردت الجن مردت الجن کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ سرکش ہوتے ہیں جو بڑے شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے چھوٹے موٹے جو شیطان ہوتے ہیں وہ ان کو چھوٹ ہوتی ہے جیسے وہ جو بہت مشہور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ والی کی وہ صدقہ فطر جو ہے وہ مسجد نبی میں لاکر کے جماع کیا گیا تھا اور اس کی حفاظت کر رہے تھے تو ایک شیطان جو ہے انسان کی شکل میں آ کر کے ان سے کچھ کچھ مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں بعد میں ان کو بتا چلتا ہے کہ وہ شیطان ہے دو مارت ہے تین بار آتا ہے پھر وہ حضرت ابو حریرہ کو سمجھاتا ہے تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم آیت القرصی پڑھ لو تو تمہاری حفاظت ہوگی پھر اللہ کے رسول کے پاس آکے وہ بتاتے ہیں اللہ اس نے فرمایا صدقہ کا وہ ہوا قذب کہ وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے تم سے سج بات کیا ہے ایت القرصی سے شیطانوں کی حفاظت ہوتی ہے وہ واقعہ کب کا ہے وہ رمضان کا ہے وہ رمضان میں شیطان حضرت ابو حریرہ کے پاس آیا تھا تو اس سے کیا بتا جالا کہ سارے شیطان قید نہیں ہوتے کیونکہ وہ صدقہ الفطر صدقہ الفطر رمضان ہی میں تو نکلتا ہے تو صدقہ الفطر میں جو گلہ آیا تھا اس کی حفاظت ہو کر رہے تھے تو اس سے بتا چلتا ہے کہ بعض شیطان جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں ان کو قید نہیں کیا جاتا اور جن شیطان کو قید بھی کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو ایک اس کا ایک لیمیٹیشن کر دیا جاتا ان کی تہدید کر دی جاتی ہے کہ تم جو ہے وہ اس لئے سلسلت کا لفظ ہے زنجیر میں جکر دینا اب کسی کو اگر زنجیر میں جکر دیا گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ کچھ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے وہ یعنی وہ قید کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ اسی قید خانے میں قید کر دی جاتے ہیں اب اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ عالم جن جو ہے وہ عالم ان سے الگ ہے تو اس کی جو فیزکس ہوتی ہے وہ تو الگ ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طور پر تو اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن بہرحال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کو زنجیر میں جکر دیا جاتا ہے اس کو توک پہنا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا ہے ہاں وہ اتنا آزاد نہیں رہتا جتنا آزاد وہ کھلے ہوئے میں رہتا ہے تو جو سرکش شایاتین بھی قید کر جاتے ہیں یہ بھی شارحین حدیث نے بات لکھی ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ بالکل ان کے سرگرمیوں پر ان کی اکٹیوٹیز پر بالکل پابندی لگا دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک محدود کر دیا جاتا ہے ان کی سرگرمیوں کو تو جو ہم یہ واقعات سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کسی کو جن پکڑ لیا اگر یہ واقعاً آسیب کے پرابلم ہوگی کہ بہت سارے پرابلم تو میں تو سمجھتا ہوں نبی پرسنٹ جو پرابلم ہوتے ہیں وہ سائکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں اور اس کے میں ڈاکٹروں کو روجو کرنا چاہیے جو ٹین پرسنٹ جو ہے وہ جنرین پرابلم ہوتے ہیں آسیب کے تو وہ اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے چھوٹے موٹے شیطان وہ آزاد ہوتے تو وہ اس طرح گھرکتے کر دے ہوتے ہیں میرے خیال سے جواب آپ کے سمجھ میں آگئے ہوگا بارک اللہ حفیق اور کوئی سوال تو کرتا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ پیچھنے جارہا تھا جی کہ روزہ میں کوئی خاص استغفار پڑھنا چاہیے یا پہلی بھی پڑھ گئی میرے علم کی مطابق تو کوئی روزہ میں کوئی خاص استغفار پورے رمضان کی مطالق تو میرے علم میں نہیں ہے خاص جو لکل قدر کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے باقی پورے رمضان میں جو بھی استغفار کی دعائیں ہیں اور اذکار اللہ کے نبی سے ثابت ہیں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں خاص طور پر جو سید الاستغفار ہیں وہ اس کی بڑی فضیلت ہے یہ سید الاستغفار ہے سید الاستغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ استغفار میں جو جو اذکار اور دعائیں ثابت ہیں ان کا سردار ہے یہ تو اس کا خصوصی طور پر اعتمام آپ کو کرنا چاہیے اور خصوصی اعتمام میں نہیں ہے سوچ کی نہیں کہ یہ رمضان میں اس کا خصوصی یہ ہر زمانے میں ایک سپیشل دعا استغفار کی البتہ ایک میں اس میں اور بھی تاقید آپ کو کرنا چاہوں گا اپنی نفس کو بھی نصیت کرنا چاہوں گا کہ یہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں یا جو اذکار پڑھتے ہیں ان کے معانی ہم کو پتا ہونی چاہیے دیکھئے استغفار اس کو صحیح طور استغفار کیوں کہا گیا کیونکہ اس کے معانی میں بڑی گہرائی ہے تو بعض مرتبہ ہم نہ توتوں کی طرح دعائیں پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ دیا زبان سے اور ہم سوچتے ہیں بس اس نہیں کافی ہے تو ان کے معانی سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے جو دعائیں ہم یاد کریں جو اذکار ہم یاد کریں وہ سمجھ کر کے یاد کریں تو اس کا خصوصیت امام باقی میرے علم میں نہیں ہے کہ رمضان کے لئے کوئی خصوصی استغفار کی دعوال لیکنی بھی نے بتائی واللہ والمبی السواق السلام علیکم ورحمت اللہ مزید کوئی سوال ہو تو آپ رو کر سکتے ہیں موضوع سے مطالق سکرین پر آپ کے نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں جو آج کا ہمارا درس ہوئے ہیں یا ہمارے کورس کی مطالق بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں آگے مزید کیا کیا ہم قبر کرنے والے ہیں کیا کیا چیزیں پڑھائی جانے والی ہیں اس پر بھی اس کو بھی کریں آج کا ہمارا اس کورس کا جو پہلا درس تھا آپ کوشش کریں کہ اگلی مرتبہ اور زیادہ لوگ شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جھڑنے کی دعوت دیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کچھ سوال ہے آپ کا جی امار چیزیں پڑھائی جانے والے ہیں میں نے سوال ہے نا وہ شوگر پیشنٹر ملکہ نہیں رکھتے میں نے کیا سرما پڑھ گیا جو کن لوگوں کو روزہ رکھنے کی رخصت ہے کن لوگوں کو روزہ رکھنے کی رخصت نہیں ہے شوگر پیشنٹ جو ہیں ان کے لئے کیا معاملہ ہے انشاءاللہ دلہ اس کی تفصیل آگے کی دروس میں آئے کی جیسے میں نے بتایا کہ ایک پورا ہمارا موضوع ہوگا رخصتیں روزے کی فیلحال باپنی مطادروں کی اگر کوئی آدمی ایسا مریض ہے جس کے مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کو اس کو بہت شدید مشکت اور نقصان کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے بعد کے دنوں میں اس کی قضاء کر لے اور اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو بہت روزہ رکھنے سے نقصان ہو سکتا ہے اور پھر وہ جو ہے بعد میں بھی اس کے شفاہ ہونے کی امید نہیں ہے شفاہیاب ہونے کی تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہے باقی میں نے بتایا کہ یہ جو تفصیلات ہیں مسائل کی وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے درست میں تفصیل سے آئے گی باقی اگر کوئی بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑا گنے کار ہوگا یہ کسی ایسے عذر کے وجہ سے روزہ رکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس نے اس کو بلاوجہ ایک بڑا مسئلہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دیا تو یہ نظر کے لگے تو روزہ نہیں رکھتا ہے جی جی میں انشاءاللہ ہوتا ہے اس پہ تفصیل سے بات آئے گی فلحال یہ اب سمجھ لیں کہ مریض جو ہے اس کو کفارہ کزا دینا پڑتی ہے اگر وہ باد میں جب درست ہو جائے گا یا موسم جب ہلکا ہوگا کفارہ وہ مقصر کرنا پڑے گا کفارہ کزا دینا پڑے گا کفارہ وہ ہے ایک روزہ کے بات لے بھی ایک مسئل کو کھانا کھلانا ہے تفصیلات میں نے بتایا ہے یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہوتا ہے ابھی تو ایک درست میں ساری باتیں نہیں بتایا جائے گا انشاءاللہ ہوتا ہے یہ درست میں تفصیلات آئیں گی کفارہ کیسے دینا ہے کزا کیسے کرنا ہے اگر کوئی سوال کر سکتے ہیں السلام علیہ وسلم والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کچھ طرح پڑھنے تھے جی پولئے رمضان کے روزے کفر جو ہے رمضان کے روزے دیکھئے مجھے اگرام تاریخ تو نہیں آدھا لیکن میرے علم کے مطابق غالباً سندو ہی جری میں فرض ہوئے لیکن میں اگرام یقین سے سندو ہی جری میں فرض ہوئے رمضان اشت ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو پرس اللہ لوگ کی مرضو نہیں رکھتا ہوں گا تو بھی ادفر آئے تو فس کے دار مجھے اتنے ہیں وہ آئے ادفر رکھے گا یا نہیں رکھے گا دیکھئے میں نے بتایا ہے ابھی انشاء اللہ تعالی ہمارا جو اگلے دوروس ہوں گے اس میں بتایا گے گی کن لوگوں پر روزے فرض ہیں کن لوگوں پر روزے واجیب ہیں کن لوگوں کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے اس پر تفسیر انشاء اللہ تعالی ہمارے دوروس میں آئے گی ٹھیک ہے باقی آپ ان پرہ کے مسائل الگ سے بھی علماء سے پوچھ سکتے ہیں میں آئے گا کوئی سوال ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے آخری سوال ہم لگے رہے ہیں تو ایک سوال ہوگے لیے جی فرمائیے ہمارے ساتھ سب کو دو دی روزے بھائے دی بھائے دی بھائے والک�ry کر候ہے ہیں ان کا انچہ کم بھی دی بھائے اس کے بعد کو امنے اور سارے چکی تو پوریدری بھائے والکؑ پر آپ کے دو تری بھی ان پر دو دی بھائے جو متعلق سوالات ہیں اس کے لئے آج کا درس نہیں دوسری شادی کی موضوع پر تفصیلی پروگرام ہے اس میں بہت سارے مسائلی کلاتے ہیں آج کا درس ہم کرتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَيْكُمُ الْيَسَارِي مُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اِنْ الْاَوْا وَاسْتَغْفِرُوا اِنْ الْاَوْا وَاسْتَغْفِرُوا اِنْ الْاَوْا ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں